ناظرین خبر یہ ہے کہ پنجاب میں اٹھارہ رکنی کابینہ نے پہلے مرحلے میں حلف اٹھا لیا جس میں مرم اور انگزیب کو سینئے سبائی وزیر کا عہدہ دیا گیا اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں اٹھارہ رکنی کابینہ نے پہلے مرحلے میں حلف اٹھا لیا ہے بیورو چیف لاہور امار سے موجود ہے شہداد حسین بٹ صاحب شہداد حسین بڈائے گا اب تک کون کون سی شخصیت نے حلف اٹھا لیا ہے دیکھوچیں پنجاب نے اٹھارہ رکنی کابینہ نے پہلے مرحلے میں حلف اٹھا لیا ہے گوورنر ہاؤس میں تقریب جو ہے وہ اب اختتاام وزیر ہو رہی ہے تقریب جو ہے اس میں حلف برداری جو ہوئی ہے اٹھارہ رکنی کابینہ پنجاب کے سبائی وزیران اٹھایا ہے اور اس کے خاص بات مریم اور انگزیب صاحبہ ہے جن کو سینئر سبائی وزیر کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ مریم اور اگزیب کو سینے سبائی زیادہ دینے کے بعد سید محمد عاشق حسین محمد قازم پیر زیادہ رانہ سکندر خواجہ مران نزیر خواجہ سلبان رفیق زیشان رفیق بلال اکبر خان سوئے بحمد ملک عزمہ زاہد بخاری بلال یاسین رمیج سنگھ اروڑا قلید تاہد سبائی کبینہ کا حصہ دارہ اسی طرح فیصل ایوب اور شافع حسین جو چوئی شجاعت حسین کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی جو عوت ہیں وہ اس وقت اٹھا چکے ہیں سردار شیئر علی گورچانی اور سحیل شوکت بچا اور مشتبہ شجاعت رومان نے بھی حلف جو ہے اس وقت گورنر ہاؤس میں اٹھا لیا گیا ہے بڑی پروفرکار تقریب تھی گورنر ہاؤس میں جو منقت کی گئی اور اس میں اٹھارہ رکنی کبینہ مریم نواز جو ہیں ان کو پہلے مرحلے میں جو الارٹ کی گئی ہے وہ صوبائی وزیروں کی ٹیم جو ہے جس سے بزابتہ طور پر مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹیم کے ساتھ ورک کرنا ہے پنجاب کو کھانا ہے اٹھارہ افراد پر مصطبع ان کی یہ جو ٹیم ہے یہ میدان میں اس وقت آ چکی ہے اور گورنر ہاؤس میں اس وقت جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب لوگ بہت خوش ہے جو سے کے ساتھ مل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹھارہ افراد جو ہے یہ بڑے چن کر بنائے گئے ہیں اور سپیشل طور پر میاں محمد نواز شریف کی رضا مندی کے ساتھ اور میاں محمد شوہ شریف کی رضا مندی کے بعد جا کر ان فراد کو لسکو فاجل کیا گیا ہے اور مریم نواز شریف جو ہے وہ ان اٹھارہ افراد کے بلبوتے پر آپ کی منسٹر پنجاب ہونے کے ساتھ ساتھ میدان میں آئی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دلوں میں یہ اٹھارہ رکھتی جو قبیدہ ہے یہ کیا کرتی ہے اتدائی طور پر جو سپیشل خاص انفرمیشن جو ہوتی ہے چیک ہے شیدہ حسین برد صاحب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ